اردو ترجمہ اور تشریعات کے ساتھ حدیث نبیوی کا ایک جدید اور جامع انتخاب معارف الحدیث تعلیف مولانا محمد منظور احمد نامانی جل دوم مال کی اور دنیا کی مال کی اور دنیا کی محبت بڑھاپے میں بھی جوان رہتی ہے یہ فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کال کال نبیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی بڑھا ہو جاتا ہے اور بڑھاپے کے اثر سے اس کے ساری قوتیں مزمحل ہو کر کمزور پڑ جاتی ہیں مگر اس کے نفس کی دو خسلتیں اور زیادہ جوان اور طاقتور ہوتی رہتی ہیں ایک دولت کی حرس اور دوسری زیادتی عمر کی حرس تجربہ اور مشاہدہ شاید ہے کہ انسانوں کا عام حال یہی ہے اور اس کی وجہ بھی ظاہر ہے بات یہ ہے کہ انسان کے نفس میں بہت سی ایسی غلط خواہشیں پیدا ہوتی ہیں جو اسی وقت پوری ہوتی ہیں جبکہ اس کے ہاتھ میں دولت ہو اور زندگی اور توانائی بھی ہو اور ان خواہشوں کی مزرتوں اور بربادیوں سے انسان کو بچانا پاس بانے اکل کا کام ہے مگر بڑھاپے کے اثر سے جب بیچاری یہ اکل بھی مزمحل اور کمزور پڑ جاتی ہے تو ان خواہشات پر اپنا کابو اور کنڈرول رکھنے سے مجبور ہو جاتی ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آخری عمر میں بہت سی خواہشیں حوث کا درجہ اختیار کر لیتی ہیں اور اس کی وجہ سے عمر کی ذاتی کے ساتھ مال و دولت کی اور دنیا میں زیادہ سے زیادہ رہنے کی حرص اور چہت اور زیادہ ترقی کرتی رہتی ہے کہنے والے نے صحیح کہا ہے لیکن یہ حال عوام کا ہے اللہ کے جن بندوں نے اس دنیا میں اور اس کی خواہشوں کی حقیقت اور اس کے انجام کو سمجھ لیا ہے اور اپنے نفس کی تربیت کر لی ہے وہ اس سے مستثنہ ہیں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اس کو پڑھنے کی لکھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے صدق اللہ علیہ و عظیم